کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے ذرا موڈرن سے نوجوان ہو اور بات ہو جائے آپ کس کو پسند کرتے ہیں آپ کن سے انسپائر ہیں آئیڈیال کون ہے آپ کا پہلے کہتے ہیں فلان فٹبولر فلان کرکٹر فلان گلوکار ماد اللہ عجیب عجیب لوگوں نے اپنے آئیڈیال بنائے ہوئے ہیں جس کو فالو کرتے ہیں اس کو لائک کرتے ہیں تصویریں رکھتے ہیں اس کی اپنے پاس میں ان سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اتنا مشہور آدمی ہے اتنا بڑا آدمی جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں آپ کا وہ آئیڈیال ہے یا آپ اس کو فالو کرتے ہیں کبھی ملاقات ہوئی اس سے اتنی بہت بڑا آدمی ہے ملاقات تو بڑی مشکل ہے اچھا وہ آپ کو جانتا ہے وہ مجھے کیسے جانے گا بھائیو تو بہت بڑا آدمی ہے مشہور آدمی کبھی اس نے آپ کے لئے کوئی اچھا کام کیا کوئی آپ کا خیال رکھا ارے مولانا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں کبھی جانتا ہی نہیں جانی نہیں ہے تو میرا خیال کیسے رکھے گا یعنی تم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو نہ تمہیں جانتا ہے نہ پہچانتا ہے نہ تمہارا خیال کرتا ہے میں تو اس سے محبت کی بات کر رہا ہوں کہ جب میں اور آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ساڑھے چودہ سو سال پہلے وہ دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں یاد کرتے ہیں راتوں کو جاگ جاگ کر اور امت کے لئے دعائیں کرتے ہیں آنسو بہات عرب کی بارگاہ میں کس لیے ہمارے لیے حج کو جاتے ہیں تب ہمیں یاد کرتے ہیں مہراج کی شب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تب ہمیں یاد فرماتے ہیں اور ہم ہیں کہ ہم انہیں بھول گئے ہیں نہ سنتیں ان کی عمل کر رہے ہیں نہ ان کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں ارے آئیڈیل اگر ہونا ہی چاہیے اگر زندگی کسی کے نقش قدم پر گزارنی ہے کسی پر اپنا سب کچھ وارنہ ہے خدا کی قسم رسول پاک علیہ السلام کی ذات کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے سبحان اللہ اسی بات کو بڑے دوسرے انداز میں آلہ حضرت نے اللہ کی بارگاہ میں التجار کی کہ یا اللہ تیرے حبیب تو راتوں کو رو رو کر امت کے غم میں آنسووں کے دریاں بہاتے رہے اللہ اس مبارک دریاں کے صدقے ان آنسووں کے صدقے ہم پر جہنم کی آگ کو حرام کریں